بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم تو ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ خود انہی سے پوچھیں جو سوالات ان سے متعلق اٹھ رہے ہیں ان کی ذات سے متعلق یا اس ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ جو ایکسپٹ کی ہے اس حوالے سے تو آج جب ہم بریک کے بعد اپنے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان فرکٹ بوٹ کے چیئرمن جناب نجم سیٹی صاحب اور وہ بہت سارے سوالات جو کہ ہمارے جہنوں میں ہیں کوشش کریں گے کہ وہ ان سے پوچھ سکیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد نجم سیٹی صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب اس پرڈیم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں نجم سیٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کا نہیں بڑی میرانی آپ نے تکلیف دی ویسے تو بڑے انٹرویوز کیے لیکن یہ انٹرویوز مشکل اس لیے کہ ہم جس فیلڈ کے بہت ہی چھوٹے سے ابھی صرف ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بہت سینئر ترین شخصیت ہے یہ تو آسان ہونی چاہیے آپ بھی آپ نے پہلے سارے میرے انٹرویوز دیکھ لی ہیں کمزوریاں دیکھ لی ہیں پورا چیک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں نئے نئے سوال لے کے آ رہے ہیں کوشش تو ایسی اب دیکھنے کے لیکن ظاہر اب آپ جیسا گھا گا میری تو کوئی تیاری نہیں ہے میں تو ایسی آکے بیٹھ گئے ہوں سر آپ کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سر تو سٹارٹ بھی یہ بتائیں آپ جب نگران وزیرالہ بنے ٹھیک ہے وہ ایک کنسنسز والا معاملہ تھا یعنی میں نے تو اپنے پرگرام میں مبارک بات دیکھی مجھے خوشی ہے کہ ہماری برادری کا ایک کتنا سینئر بندہ ایک ایسی پوسٹ پر آیا اور ایک جنرلس کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ تمام پارٹی یہ سمجھے کہ وہ نیوٹرل آگیا وہ تو ٹھیک تھا شاید انٹیرم سیٹ اپ آف پی سی بھی ٹھیک تھا لیکن جب یہ اتنا رولہ پڑ گیا وہ جی عدالت گئے بہال ہوئے ہٹا دیا اس کے بعد اب دوبارہ جب یہ پوسٹ اتنی زیادہ پولٹیسائز ہو گئی اب آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ اب آپ کو انکار کر دینا چاہیتا ہے کہ سر now this game has gone dirty اب میش میں نہیں کودھا اس لئے کہ میرا اپنے ایک پروگرام بھی ہے میری لائن بھی ہے اب میں اس گند میں نہیں پڑھنا تھا بہت فیر کوئیسٹن ہے بلکل سوچا فیملی میں ساتھ بیٹھ کے سوچا مگر پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ پہلے پوری نہیں ہوئی اور یہ ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے کیونکہ میرے کوئی لانگ ٹرم ارادے نہیں ہے اس لئے میں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ میں اگلی الیکشن چیئرمن کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا میرا جو مقصد ہے وہ ایک اچھی آئین دینا ہے اور ایک اچھے ریفارمز یہاں لانے ہیں اور جب وہ ختم ہو جائے گا میں گھر چکا جاؤں گا یہ جسے کہتے ہیں ہاتھ ڈالا ہے سیکھ لیا بہت کچھ موقع نہیں دیا گیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا کمپلیٹ کر کے تو یہ اس نوٹیفیکشن میں لکھا ہے کہ ایک سو بیس دن یا اس سے زیادہ اگر وہ پیٹرن ایکسٹینڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ چار ماہ یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں سودے پر ایپسلوٹی چار ماہ اس سے زیادہ اگر ایک دو ماہ اور لگتے ہیں یہ چار ماہ اور لگ جاتے ہیں وہ ایجنڈا ہے میں نے الیکشن جب ہوگی اگلے چیئرمن کی انڈر نیو کانسٹیوشن میں نہیں اس میں کھڑا ہوں اس پہ بھی کچھ ناکلین یہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آگے ایشیا کب آ رہا ہے اس کے بعد ورلڈ ٹی ٹوینٹی آ رہا ہے تو اس میں ذرا فینائنشل اور بڑے معاملات انوال ہوں گے پھر تو اگلی شریف ایسے اکٹوبر میں جا کے اس سٹیز ہم نے جو کرنا کرنا ہوگا ہے دو تین ماہ میں کرے کے یہ پتہ کیوں یہ ایسے کہتے ہیں جہالت کوئی ابھی بیڈنگ چیز کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں ساری پہلے کی طے ہوئی ہیں یہ آئی سی سی ایونٹس ہیں آئی سی ایونٹس سے اندر یہاں کوئی بیڈنگ شیڈنگ نہیں ہوتی یہ کوئی ہوس سیریز نہیں ہے اس میں سارا کچھ آئی سی سی کرتی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی پیسے ویسے آنے نہیں ہے جو آنے ہے وہ آئی سی سی سے آنے ہیں تذکرہ چل نکلا ہے تو ابھی آپ کے اس تینیور میں کیا آپ یہ اشور کرا رہے ہیں کہ نشریاتی حقوق کے حوالے سے کوئی بیڈنگ کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں ہے ہی نہیں نا ابھی ہماری ہوم سیریز جا کے جو نومیمبر جنوری میں ہوگی اور اس سے پہلے آپ اضاف دے چکے کہ وہ آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیلیویزن نے جو تھا اس میں بیڈ کی آئی لیکن سر اس کا چکے آپ جواب دے چکے میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کونفلکٹ آف انٹرس تمہارا بنتا ہے یا نہیں بنتا اس حوالے سے کہ چلیں ابھی تو کوئی نشریاتی حقوق کا معاملہ نہیں ہونا لیکن آپ پی سی بی کے دب چیئرمن رہے انٹرس سیٹ اپ میں ہی صحیح تب ہی آپ ایک ایسے چینل کے ملازم بھی رہے ملازم نہیں میں اپنا آپ کو ملازم کیاتا ہوں آپ ہیں میں نہیں ہوں آپ ڈیریکٹرز میں سے ہیں نہیں کوئی ڈیریکٹرشپ نہیں ہے کوئی ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہے ایک کانٹریکٹ ہے تو ڈو پروائیڈ سم سروس ٹھیک ہے وہ کل میں چھوڑ دو کوئی اس میں میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہاں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈیوٹی ہے نہ ہی کوئی ذمہ داری ہے کسی بھی حیثیت سے وابستہ تو ہے نا اس ادارے سے تمہیں صاہر ہے وہ تو اگر اور اس ادارے کا اپنا ایسپورٹس چینل بھی ہے تو ایک کانٹریکٹ او انٹرس نہیں سامنے نہیں اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کانٹریکٹ او انٹرس ہے آپ اپنے پروگرام میں جو کہ آپس کی بات ہے اس پہ آپ کوئی کرکٹ کی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ بریکنگ نیوز ہو جاتی ہیں اور وہ انفیر ہے کہ ایک چینل کو مل جاتا ہے بلکل یہ میرا سمیرہ نے اس پہ بڑا غور کیا میں نے سوچا کہ یہ فیر بات ہے اس لیے میں نے اناؤنس کر دیا کہ میں اپنے چینل کی اوپر اپنے پروگرام کی اوپر میں کرکٹ کی بات نہیں کروں گا اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس طفعہ جب شروع ہوا سب کچھ تو میں نے ابھی تک جیو کو کوئی انٹیو نہیں دی اسی حوالے سے دوسرا سوال جب آپ نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے تب یہ تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے منیف صاحب سے کہا تھا گفتو کے دوران کہ اب تو ظاہر ہے مزید اندر کی باتیں پتا چلیں گی یہ مزید اپنی چڑھیا ہے کیونکہ میری ایکسز زیادہ لوگوں تک ہوگی تو سر آپ اپنے ایک عہدے کو جو کہ نگران وزیر اعلی اس کو آپ استعمال کرنے اپنا پرڈیم بہتر بنانے کے لیے تو یہ بھی تو ایک کوئی ایک ایک اکزامپل دے دیں پہلی بات یہ یہ بات تو آپ نے کہی نہیں ایک سیکسے آپ پچھڑیا تھے کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ بیٹھے ہوئے اندر تو سب پتا چلتا ہے اندر کیا اور ہے آج تک میں نے کوئی ایسی چیز جیسے آپ سٹیٹ سیکرٹ کہہ سکیں کیا میں نے کوئی ریویل کی ہے نہیں پہلی بات ذمہ دار آدمی ہوئی آئی خوف کرو تھوڑا سا دوسری بار یہ کہ ایکسپیرینس کے ساتھ بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے بہت سے کانٹیکس بنتے ہیں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس شرط پر اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بیوروکرائٹ سے تلقات بنتے ہیں تو پھر ان میں سے کچھ شاید چڑیا بھی بن جائے یہاں بھی بورڈ میں بھی کچھ چڑیا بٹھائی گی آپ کی چڑیا نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ نکالتے ہیں یہ خبریں خدا کی قسم یہاں ہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں تین لوگ ٹکل چل رہا ہوتے ہیں اور باہر کیا وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ ٹکل چل رہا ہے ہماری بات ہے کیا ہو رہی آپ لوگ تو بہت آگئے ہیں میرے سے آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں آجے صاحب اب یہ کرکٹ بورڈ والی اشیو پر جنرل یہ کر بات کریں یعنی کہ بھول جائیں کہ نجم سیٹی صاحب اور زکاہ شردہ چھوڑ دیں یعنی ایک وزیراعظم صاحب ہے جن کی موز سے ہم نے ہمیشہ آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی بالا دستی کے قصیدے سنیں رائٹلی سو جو کہ خود آئین کے محتل ہونے کا شکار بنے ہیں اور اس کا وہ رونا روتے ہیں اور رائٹلی سو وہ آئین میں ایک ترمیم کریں کہ جناب یہ فورٹی ون پیرا ہے اس میں میں یہ ترمیم کر رہا ہوں اس ترمیم کرنے کے دو منٹ بعد یہ ترمیم نافذ العمل ہو گئی اور نافذ العمل کے دو منٹ کے بعد زکاہ شردہ کو گھر بیج دیا اور زکاہ شردہ کو گھر بیج لے کے دو منٹ بعد نجم سیٹی آگئے یہ کوئی جمہوری عمل ہے یہی تو بات ہے اسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا سوال پچھا زکاہ شردہ صاحب بھی تو ایسی آئے تھے تو two wrongs does not make it precisely اسی لئے اب ہم نئی آئین بنائیں گے تاکہ یہ چیزیں ہو ہی نہ سکے جو آئین زکاہ صاحب لے کے آئے اپنے لئے بنائی رات کے وقت تیس مارش کو جبکہ ایک حکومہ جا رہی تھی اپنے لئے چار سال لے لیے اور وہ اگر آپ میربانی کریں اس کے صرف چار کلاوزز پڑھ لیجئے کہ کیسے نومنیشن کمیٹ نہیں ہوئی پیٹرن دو بندے نامزد کرے گا اور وہ نمبر وان پہ ہوگا اگر سارے اس کو ریجیکٹ نہ کرے کوئی سیلیکشن نہیں ہوئی اور پھر راستے بند کر دی آئین کے اندر کوئی vote of no confidence نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا وہ ایک قانون ہے پیٹرن آئین بھی بناتا ہے پیٹرن لگاتا بھی ہے ریموو بھی کرتا ہے وہ پرنسپل جو ہے وہ زکاہ صاحب نے استعمال کر کے اپنے آپ کو لائے مگر اب سیچویشن یہ وہی پرنسپل استعمال کیا ان کو ریموو کرنے کے لیے اور وہی پرنسپل پہلا بھی آئیڈیل نہیں تھا یہ بھی نہیں ہے جس انداز سے آپ آئے وہ آئیڈیل انداز نہیں تھا جس انداز سے وہ آئے وہ بھی غلط تھا اور اس سے پہلے جتنی ایڈ آگ کمیٹیز لگیں سارا غلط تھا اس لیے اب جو سیچویشن ہے جو ہم بنا کے جائیں گے اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا آپ سے پوچھیں گے کہ کیسی آئین بنائی ہے ہم نے یہ چیزیں پھر کبھی نہیں ہوں گی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تین سپریم کورٹ جیجز ان کے حوالے نے کیا ہے کہ ہماری نئی کونسپلیشن بنائے اور آئی سی سی کو انفارم کر دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں زکا عشرف صاحب نے اپنے فائدے کیلئے آئین میں ترمیم لوگ کہتے ہیں کہ آئی سی سی نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بوٹس کو حکومتی مداخلت سے آزاد کریں جس کے بعد انہوں نے نیا مصابدہ بنایا جو کہ انہوں نے آئی سی سی میں پیش کیا جس کو آئی سی سی نے اپریشیئٹ کیا نہیں آئی سی سی نے اپریشیئٹ کیا آئی سی سی نے اپریشیئٹ کیا آئین سن لی جبا کہیں آئی سی سی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو اپروف کیا ہے یا اس کو اپریشیئٹ کیا انہوں نے ایک چیز کی اور وہ جا کے آئی سی سی کو دے دی آئی سی نے اپنی فائل پر لگا دی کہ ٹھیک ہے پاکستان for their efforts in producing a constitution which makes the process of electing its chairman more democratic more democratic than before and reduces the risk of inappropriate government interference in line with the ICC's constitutional provision ICC خوش ہے ICC نہیں دیکھئے ہم تو اس سے بہتر کرنے جا رہے یہ دیکھئے you have to understand this یہ بڑی interesting بات ہے کہ چار سال لینے کے لیے چار clauses change کر دیے یہی ہوا نا کہ ان کی term end کر رہی تھی اس سال انہیں سوچا چار سال لینے چاہیے ICC کا سہارا لے کے ایک نئی آئین بنا دیں اس میں چار کی پہلے nomination تھی اب اس میں چار ایک دو stages بنا کے اس کو کر لیے ICC نے دیکھا یہ پہلے سے بہتر ہے کہ پہلے straight away nomination ہو جاتی تھی اب ایک process بنا دیا جس سے nomination دو steps میں ہوتی ہے تو اتنی سی improvement ہوگی آپ کو بتا ہوں وہاں اور بھی ملک ہیں جو ہمارے سے بھی نون زیادہ نون ڈیموکراتک ہیں اب ICC سب کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جانب فارغ ہو جائیں آپ اس لیے وہ ایک جسے کہتے ہیں fig leaf انگریزی کا لفظ ہے ایک پتہ آگے رکھنا تھا تاکہ یہ معاملہ آگے چلے یہ initiative آیا تھا انڈیا کی طرف سے اور انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کھو جاندی آپ اور پھر یہ ICC نے کہا جی کچھ کر دیں سارے باقی آپ نے چار سال لے لیے یہ دو تین چیزیں کر کے اور باقی لوگوں نے بھی اسی قسم بھی چیزیں کی ابھی بھی undemocratic جب ہم چھوڑیں گے آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت democratic ہے اور انشاءاللہ جب ICC وہ دیکھے گی تو کہیں گے اس سے بہتر ہیں یہ کیا یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک اور بڑی نظر بات ہے ایسا نہیں تھا کہ اس آئین کے تحت وزیراعظم صاحب زکا عشرف صاحب کو نہیں اٹا سکتے تھے ہٹا سکتے تھے ہٹا سکتے تھے پھر بھی ترمین کر کے اٹانا پڑا نہیں اس آئین کے تحت زکا عشرف صاحب کو اٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر grief financial irregularities ان کے خلاف ثابت ہو چکی ہوتی ہیں جس کے ثبوت ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں سن لیجیے نہیں اگر اگر پیٹرن سمجھتا ہے کہ grief financial irregularities ہیں تو ہٹا سکتا ہے تو ہٹا سکتا ہے اس کے بعد آپ چیلنج کریں جنہوں نے چیلنج کرنا ہے کہ جی پروف کریں کہ کہاں ہے گریف تو پروف کریں گے وہ ٹھیک ہے نا تو پروف کریں گے وہ پہلی بات تو اس کا مطلب ہے آپ ازیوم نہ کریں کہ ان کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں سوال تو میں اور بڑی محسومانہ آپ کیا ازیوم کر رہے ہیں ترمیم جو کرنی پڑی وزیراعظم صاحب کو جب موجود آئین کہہ رہا تھا کہ اگر ٹیئرمن کے خلاف مالی بے ذاپتوں کے ثبوت ہیں اڑا دو پھر بھی ترمیم کرنا پڑی اس کا مطلب مالی بے ذاپتوں کے ثبوت نہیں نہیں دونوں چیزیں ہیں یہ double jeopardy جیسے کہتے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کنفرم کروایا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں پہلے یا آپ مانتے ہیں بالکل اور اوپر سے یہ کہا کہ آئین کے اندر بھی ایک شک ہے جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں تو دونوں چیزیں کی ایک یہ کہ ریموو کیا اور دوسرا یہ کہ جو اپوائنٹمنٹ کی اس کو مقصد بنایا کہ آپ نے یہ 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 چیزیں کرنی ہے اس کے لیے شک کو امنٹ کرنا کی ضرورتی تو اس کے اندر ہے نہیں نا کہ آپ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائیں یہ کریں وہ کریں تو یہ ایک ارینجمنٹ ایسے کیا گیا ہے تاکہ ایک نئی آئین آ سکے اور اس کے لیے یہ ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے تو امنٹمنٹ تھی وہ صرف مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل اور گورننگ بورٹ کی تحلیل کے حوالے سے تو نہیں تھی بلکہ چیئرمن کی ریمووال کے حوالے سے لی تھی دونوں چیزیں کی ہیں نا انہوں نے چیئرمن کی ریمووال تو ایک کلاوز کے تحت ہو جاتی مگر پھر وہ کلاوز موضوع تھا نہیں مگر پھر آگے کیسے کریں گے آپ آگے اس پر تحلیم کر دیتے ہیں یہی کیا تو تنمیم بھی کی ہے نا ایڈ بھی کی ہے کلاوز تو اینیبل دس پرویشن یہ تو بلکہ لیگل چیزیں ہیں سر بڑا معصومانہ سوال میرا بلکہ آپ لیگل چیزوں میں کیوں جا رہے ہیں آپ یہ تو میں مونین سے بڑا امپریس ہوں ارے بھائی اٹرنی جنرل صاحب لاؤ سیکرٹری یہ تو ان کے فیصلے ہیں یہ میرے سے کیوں بوچھ رہے ہیں ان سے پوچھئے اس سے میرا کیا ہاتھ ہے میں سے کوئی تاشیٹ وغیرہ آرہی ہے لکھائشو صاحب آگے چلیے لکھائشو صاحب کرپ تھے آپ آگے چلیے اور آگے چلیے آپ کا جیسا آپ کا حکم ٹھیک ہے سر آگے بڑھتے ہیں ہر ادارے میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر سربراہ کے نوریں نظر بن جاتے ہیں یعنی کہ حکومتیں آتی جاتی ہیں بروکریسی میں کافی لوگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اس لئے کہ کوئی خوش آمد یہ بلکل صحیح کرکٹ بورڈ میں کی ہے ہائی بڑا سالن سوال محسومانہ سوال میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ فلیٹری بڑی کرتے ہیں خوش آمدی اتنا نہ کیا کریں مجھے ڈر لگتے ہیں اپنی میلننگ کمیٹی کی ایسے نو سو ساٹھ لوگ ہیں یہاں اُن میں سے ایک کس ایک ہی بات بڑے قابل شخص ہیں مگر تھوڑا سا زیادہ ہی مکن چکے لگتے ہیں تو وہ ڈر لگتا ہے تو میرے خیال ہے وہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہوگا تو یہ دیکھیں ایمپلوئیز انسیکیورٹی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ تو ہوتا ہے آپ کی منیجنگ کمیٹی میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں 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 جو کہ میں لیلتا ہوں کہیں تو لیلتا میں لینے لگا تھا جو زکاہ شرف صاحب کے ساتھ تھے ان کے قصیدے پڑھتے رہے جب زکاہ شرف صاحب چلے گئے انہوں نے ٹی وی پر کہا یہ موچی تھا ٹی وی پر کہا سوری اجاز بڑھ صاحب اجاز بڑھ صاحب کے ساتھ تھے جب وہ گئے انہوں نے کہا موچی تھا ٹی وی پر کہا زکاہ شرف صاحب ساتھ آئے ان کے قصیدے پڑھنا شروع کرتے انہوں نے کہا سر یہ تو سارا کچھ بس آپ کے پاس ہی سارے اختیارت ہونے چاہیے اور جب نجم سیٹی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کرپ زکاہ شرف کو اٹھا دیا اور وہ صاحب آپ کے ساتھ بھی ہے ہاں مگر اس میں دو صرف چھوٹی چھوٹی بات ہے کہیں تو نام لیے لوں لیز کیونکہ میں جواب ان کا نہیں دے ان کا جواب جو بھی ہیں وہ خود جواب دے ایسا ٹھیک میں شکریف جی صاحب کا نام نہیں دے ایک انپنسپل بات میں نہیں لے رہا پنسپل بات یہ ہے کہ یہ ہماری کوشش تھی کہ جو اگزسٹنگ بورڈ ازاکہ صاحب کا اس میں سے کوششش لوگ لے لیے جائیں تاکہ کانٹنیوٹی چلے اس میں سے پھر ہم نے تین لوگ لے لیے چار باہر سے لیے تھی ایک گورنمنٹہ بندہ لینا تھا وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں تاکہ تو ٹین لوگ ہم نے وہاں سے لے لیے اب اس میں بھی کنسیڈریشن تھی کہ کس قسم کے لوگ لیں ہم نے کہا جی کچھ تو دپارٹمنٹ کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے کچھ ریجن کی بھی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ سلسلہ سوچ کے کیا اب جن صاحب کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے مین آگے مو نہیں مگر انہوں نے زکا صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مچ بفور آئی کے امام بسین جب ایسے لگتا جب ان کی ریسٹوریشن ہوئی تھی زکا صاحب کی تو وہ ان میں سے نہیں تھے جو کہ فوراں بھاگے اور زکا صاحب کو ہارڈ آلے وہ باہری بیٹھے رہے ہیں کہ نہیں میں تصمیم نہیں کرتے اس وقت یہ بالکل نہیں تھی کسی کو پتا کہ یہ واپس سلسلہ ایک میں آ چلے گا اور پھر میں واپس ہوں اس لیے میرا خیال ہے اتنی گنجائش آپ انہیں دے دیں کہ شاید انہوں نے اپنی کشتیاں جو ہے نا وہ جلالی چلیں اگر آپ یہ حسن زم رکھتے ہیں ان کے بارے میں تو مجھے کیا اعتراض ہے میں بریک میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب باسد علی کرپت سے زیادہ کرپتی نہیں آدمی کوئی نہیں ہے اور آمر سویل میں انتہائی کرپت آدمی ہے آپ ان کی رائے سے اگری کرتے ہیں یہ ان سے پوچھئے بجے کیوں پوچھتے ہیں آؤ ان کی رائے سے تبصیرہ تو دیکھئے میں نا باسد علی کو جانتا نہیں ہوں میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوں ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی مگر ویسے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی میری تو یہ کوشش ہے کہ جو لوگ باسد جیسے لوگ جو باہر ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کریں مگر فوری دور کے کیا کام ہے کیسے ہے میں انکلوسیف ارنیجمنٹ چاہتا ہوں کہ سب مل کے ہم فیصلے کریں اور کوئی باہر بیٹھ کے جیسے کہتے ہیں وہ روڑے نہ مارے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں نجم سیٹی صاحب سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب اس پرائم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں نجم سیٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں ایک سوال پوچھتا ہوں سوال پوچھتا ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ کا قد کتنا ہے میں فرنکلی مجھے کتنے فوٹ کتنے انچ ہیں نہیں مجھے باقی نہیں پتا مجھے تو آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے وہ جو چھے فوٹ چھے انچ کے بولر ہیں ارفان ارفان آپ میڈیا کے اس قسم کے مجھے لگ رہا ہے یہ تو میرے لئے ایسے تھے آپ کے الفاظ کے coming from such a senior person like you thank you thank you so very much اجرے سر ایک لمحے کو آپ سمجھ لیجئے کہ میں مونیر فاروق ہوں اور آپ کا پروگرام جنگا ہے مونیر مائن کر جائے گا نہیں میرا دوست ہے میں کر رہا ہوں بڑے بھائی ہیں میرا ٹھیک ٹھیک تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ سیٹی صاحب انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے ایک صاحب میں پی سی بی چیرمن وہ جو بھی ہیں وہ زکا اشرف تھے اے بی سی ڈی کوئی بھی تھے انہوں نے اس اجلاس میں جو کہ سنگاپور میں ہو رہا ہے اس میں کوئی فائنل ورڈکٹ دینا ہے کہ ہمارے ملک کی پوزیشن کیا ہے اور وہ چیرمن صاحب ایک دفعہ وزیر آدم صاحب سے کہتے ہیں کہ سر مجھ سے ملیں بتا تو دیں کرنا کیا ہے پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں پھر تیسری دفعہ لکھتے ہیں وزیر آدم صاحب کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ کے بلا کے کہہ دیں کہ اللہ کے مند میں جا کے یہ لائن لے لنا تو وزیر آدم صاحب کا یہ فیل کیسا ہے مونیف فاروق آپ سے سوال کر رہے ہیں مونیف کو میں یہ کہوں گا یہ وزیر آدم سے پوچھو مجھے کیوں پوچھو میں نے کوئی appointment لے کے دینی تھی پہلی بات اگر میں وزیر آدم ہوتا تو جو کہ میں نہیں ہوں تو میں کیا جواب دیتا ایسے پوچھتے چلے ایسے کر لیتا لوگ کہیں گے میں فکس ہو گیا آپ نے سوال بتایا کیونکہ میں وزیر آدم ہوں نہیں تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں انہوں نے نہیں ملا تو نہیں ملا آپ دنیا بھر کے وزیر آدم پر تفسریں کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے بھی فرما دیتے ہیں میں اپنا تفسرہ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو بورڈ ہے نا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کو autonomous ہونا چاہیے independent ہونا دوسری طرف آپ اس قسم کی جیز پر وزیر وزیر آدم کے پاس بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا ہے کیوں اپنا آئیڈیا تو دیں کہ foreign office آپ نے international lobbying کیا کی کچھ تو بتا اچھا مل تو لیں نہیں مگر وزیر آدم کا کیا طلب ہے پیٹرن ہے سر پیٹرن ہے نا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ کریں سارا کچھ آپ کو پورے powers دیئے میں کرنے کے لیے اگر powers دیئے ہیں تو پھر سر معذرت کے ساتھ پھر آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو isolate رہو ہے powers دیئے تو انہوں کو لیکھیں دو نہ ہو تو دی آپ کیوں کیا کہتے ہیں میں وزیر آدم کس کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے آگے کیا کرنے بلکل نہیں جاؤں گا خود کر لیں گا absolutely میں پتا کس کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے کیا کرنے کرکٹرز کے پاس جائیں گے نہیں کرکٹرز کے پاس نہیں جاؤں گا because کرکٹرز کو management اور ڈپلومیسی کا کچھ نہیں پتا کس کے پاس جاؤں گا توفیر زیادہ صاحب کے پاس جاؤں گا حسان مانی صاحب کے پاس جاؤں گا خالد میں عمود صاحب کے پاس جاؤں گا میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور شاید عباسی صاحب کے پاس بھی میں جاؤں گا اور ان سب کیے رائے تھی کہ بکٹری میں وہی کرنا چاہیے جو زکا شرف صاحب نے کیا پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایسولیٹ کر دیا اب جب میں بات کروں گا ان سے تو زکا شرف صاحب کیا فرنس میں بات کر رہے تھے انہوں نے بھی وہی بات کرنی تھی جو بتایا جاتا ہے اسی کو پر تو پھر رائے ہو آپ ذرا سمجھاتے ہونے کے دیکھ رہے ہیں میں ذرا سمجھاتے ہونے کے دیکھ رہے ہیں میں ذرا سمجھتا ہوں اے مسئلہ ہے کیا آپ نے بھی وہ ریپورٹ نہیں پڑی اور میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں یہاں سارے سارے پاکستان میں شاید دو لوگ ہیں جنہوں نے وہ پڑی ہے یا تین ہوں گے ان میں سے ایک کو پوری سمجھے اس کی باقی جو ہے وہ سارے سمجھنے لگی انتوں کو یار اتنا موٹا ٹرکیمنٹ تو چھوٹی بات ہے اس لیے بات پوری ہوئی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہم نے ایک بریف بنائی ہے جو کہ ہم شیئر کریں گے کہ اصلی باتیں وہاں کیا ہوئی اور یقین کریں اگر آپ کے بعد چڑیا ہے تو اگر کسی طریقے سے وہ ریپورٹ آپ کے ہاتھ لگ جائے جو ہم نے بریف بنائی ہے تو آپ تو کھا جائیں گے اب کس کو کھا جائیں گے میں نہیں بتاؤں گا میں سمجھ ہوں جو کچھ وہاں نام نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا تھا کیسے تھا کہاں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ پبلک میں ڈسکیشن نہیں ہو سکتی آگے جا کے ہم نے اب ایک سیچویشن میں سے آپ کو کیا پتہ ٹیبل پہ کیا تھا اور سٹریٹیجی کیا ہو سکتی تھی اور ہوئی کیا اس لیے اب ان کو میں کانفیڈنس میں لوں گا اور میں نہیں لوں گا پی سی بی لے گا کیونکہ پی سی بی ایک چیز چل رہی ہے نہیں نہیں ارے بھائی نہیں پی سی بی میں نیگوسییشنز کی ہے پہلے پی سی بی میں سبحان اور میں نے کی تھی پھر سبحان اور زکا صاحب نے کی کومن فیکٹر تو کوئی ہے سبحان کوئی کومن فیکٹر اور وہ بیس سال سے پی سی بی کے سب سے لائل پروفیشنل ہیں تو اصلی کہانی تو اب آپ شیئر کرنے کی بات کر رہے تو بڑی اچھی بات ہے نو جنوری کو ایک اجلاس ہوتا ہے دبائی میں اس میں پودیشن پیپرز کا تذکرہ کیا جاتا ہے دس جنوری ہو جاتی ہے گیارہ جنوری ہو جاتی ہے بارہ جنوری ہو جاتی ہے جنوری گزرتا جلے جاتا ہے آپ بتاتے ہی نہیں آپ اس وقت شیئر کرتے ہیں سر کرکٹر سے اور جس سے بھی کرنا اس وقت آپ نے پتہ نہیں کہاں چھپا دیا وہ تو کرک انفو میں ایک صاحب ہی نے سارا کوئی پھوڑ دیا پتہ تھا اچھا یہ ہوا تھا کچھ بھی نہیں آپ نے بتایا نہیں سن دیجئے آپ کا کیا خیال ہے کرک انفو کو کھان سے خبریں ملتی ہیں اچھا چھوڑ دینا یہ بات میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا اور میں سمجھ گیا تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں خبریں دینے والے مگر وہ جو ڈوسیئر تھا نا جو اصلی بات تھی وہ کانفیڈنشل تھا اور وہ اس کی اگر وہ کسی کی وہ ہاتھ چل لگ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ وہاں سے لیک ہوا ہے وہ پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اس کو بورڈ میں لانا تھا بورڈ میں ڈسکشن کرنی تھی پالیسی فارمیلیٹ کرنی تھی پھر جا کے نکوسیئیشنز کرنی تھی یہ پبلک کے لیے نہیں تھا پہلی بات مگر نو تریخ کو یہ بات ہوئی گیارہ کو میں واپس آیا پندرہ کو میری چھٹی ہوگی ہم نے آئی ایم سی کی میٹنگ کی میں نے ان کی بریفنگ کی جو منٹس میں ریکارڈے ہیں اس کے بعد میری چھٹی ہوگی اگلے دن میری چھٹی ہوگی پانچ دن کے بعد پانچ دن کے بعد پھر میں نے اپنے پروگرام کی اوپر احسان مانی صاحب کو لیا اور شہریہ صاحب کو لیا اور میں نے موٹی موٹی باتیں بتائیں کیونکہ اب میں ذمہ داری نہیں تھی میری ہے میں آؤٹ ہو گیا تھا اب موٹی باتیں بتائی جا سکتی تھی جو کہ میڈیا میں بھی آ چکی تھی جو آ چکی تھی میں صرف اپنی پوزیشن بتانا چاہتا تھا کہ میں نے وہاں کیا ایشیو کھڑے گی اس کی اوپر اعتراض ہوا آئی سی سی میں اور دو لائیوں کی بات آئی کہ جی سیٹی صاحب نے جو کہا ہے ریپٹل بھئی کس کو ریپٹ کیا کیا میں نے چالیس منٹ میں بات ہوئی کیا ریپٹ کر رہے ہیں بات یہ لکھ لی کہ میں نے نام لے لیے تھے ایک دو ان کو تقلیل یہ تھی نام کیوں لیے پھر میں نے فون کر کے بگر جو بات ہوئی وہ صحیح آپ کہتے ہیں یہ پبلک میں آئے پبلک میں تو ابھی تک ڈاکیمنٹ نہیں آیا سب پبلک میں نہ آئے ریلیونٹ سرکل میں لے آتے یہ تو جو ریلیونٹ سرکل اس اونلی دو بورڈ آپ بورڈ میں بھی میں نے جو میرا بورڈ تھا ان کو بتایا زکا صاحب نے بھی اپنے بورڈ کو بتایا کیا زکا صاحب نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے پبلکلی پوزیشن تو لے لی ہی تھی نا کہ جی کتنے لوگ رہ گئے ہیں جب میں تھا اس وقت پبلک پوزیشن نہیں تھی اس وقت تو آپ نے میرے سوال سے کہا اگر میں وزیراعظم ہوتا اگر آپ زکا اشرف ہوتے تو آپ آٹھ پرویدی کے عدلات میں کیا کرتے ہیں یہ آپ رہنے میں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں کیا کرتا ہوں تو میرا ایک ہی ہونا تھا جو بھی میں کرتا میں آئیسولیٹ نہ ہوتا یا میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا یا میں ان کے ساتھ رہتا یہ نہیں کہ نہ میں ساتھ لیا نہ میں اپنا کچھ منوایا یہ یہ نہ ہوتا بس اتنا میں کہہ سکتا اس کی وجہ کیا اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اب آگے ہے اس سے انہیں لوگوں سے ڈیل کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ یہ ہوں وہ آج ایک اداریہ لکھا گیا اور نے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے جہاں جس پہ مجھے پھینک دیا گیا رات کو نین میری حرام ہوگی اور آپ یقین کریں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں چڑیا کو بھگائیں کوشش کریں کہ آپ کو وہ منٹس مل جائیں جس کے اندر ساری کہانی لکھی کوئی ایک چڑیا ویڈیا کہہ رہی تھی کہ کوئی چھے عرب روپے کے فنڈ ہیں پی سی پی میں جو کہ چیئرمنڈ کے سامن ایسا کچھ ہے تو یا میں دیکھیں یہ دسکشن نہیں ہوگی پوچھی کیوں کیوں اس کا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے پھر گورنمنڈ کو کچھ پروو کرنا پڑے جاؤ اس لئے ہم مان جاتے ہیں مطلب زکا صاحب کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں اس لئے یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہے میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس راستے پر نہ جائیں وہ بورڈ کی بھی اگر ایک چیئرمنڈ کا اس طریقے سے اعتصاب ہوتا تو پھر سب کے ہونے چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ختم ہو جائے میں چاہتا ہوں زکا صاحب ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کریں اور ہم بات آگے لے کے چاہیں زکا صاحب نہیں ہے میں بھی نہیں رہوں گا ہم پاکستان کا سوچیں یہ میں کہہ رہا ہوں ایک زمنی سوال پھر آگے بڑھتا ہے پھر آشت صاحب کنکلوشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں یہ کیس بس ہینڈل تو ہوا نا یعنی کہ وہ بات تو سچ ہے مگر بات پھر اس وائی کی یعنی کہ جب زکا صاحب کو کوئی کوس رہتے ہیں آسٹریلینز کہ ایر آپ لوگوں کا تو اپنا نہیں پتا پیشنی میٹنگ میں سیٹھی ہے ابھی آپ آگئے ہیں اگلے میں پھر سیٹھی آ جائیں گے آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے یہ چیز ہے ہم نے ایک لافنگ سٹاک تو بنا دیا نا زکا صاحب پڑھ آنا تا پہلے ہٹا دیتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے ایسی بات نہیں ہے جو دوسری سائیڈ ہے وہ تو ہر قسم کی تنقید آپ کے کرے گی آپ کو نیچے لگانے کی آپ کو دبانے کی وہ ہر چیز کی اوپر آپ کی تنقید کریں گے اور ضروری ان کی ہر تنقید غلط ہو مگر ہمیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ارے بھائی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے آپ ان کی گیم پہ دنوں پہ مت کھنے ان کی بکٹ پہ تو مت کھنے بات یہ ہے میری بات سنیئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زکا صاحب کو ریمووو نہیں کرنا چاہیے تھا زکا صاحب کو تو پھر یہ بھی ہو سکتا کہ مجھے نہیں ریمووو کرنا چاہیے تھا تو یہ بھی کہا ہے جو ایشنے سے ٹائم لی لے رہے تھے تاکہ یہ تو نہ ہوتا آج سیٹی صاحب کا زکا ٹائم لی لیا نا کہ ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے نگوسیئٹ کر لیں ٹائم لی نہیں ہے نہیں اگر اس سے پہلے ہو جاتا جبکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ میٹنگز کے دوران تھے تو پھر آپ کہتے ہیں کمال ہے یہ کیا کر دیا آپ نے آدھے راستے بھی روکتی میٹنگ سے پہلے کر دیتے ہیں ہماری تو یہ کوش دعا میری آپ تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے زکا صاحب کو جانے دیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے بکری میں ٹھیک ہو گیا اچھا کیا میں نے کیا برا کیا زکا نے کیا آپ کے لئے دیکھو جی کیا کر دیا آپ کے لئے دیکھو جی کیا کر دیا اب میں آگیا ہوں سے میرے سامنے کھڑا کر دیا آگے بڑھتے ہیں آپ نے کچھ نومینیشنز کی مہین خان صاحب کو ہیڈ کوش لگا اور آپ نے اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دی کہ وائی مہین خان وائی نوٹ بخار ہوں اس لئے میں سوال ریپیٹ نہیں کرتا صرف یہ میرے سامنے وہ اخبار کا اشتہار پڑا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کیریئر جو کہ آپ نے نہیں دیا لیکن زکا اشرف صاحب نے کوچ کی سیلیکشن کے لئے جو کمیٹی بنائی تھی وہ آپ نے برقرار رکھی اس کی اپنی ریزن بھی دیا یہ اشتہار کہتا ہے کہ جو بھی ریلیمنٹ مندہ ہو اس کو having at least five years of working experience in their respective cricketing role with elite cricket teams and cricketers management مہین خان صاحب پانچ سال کس elite cricket team اور وقار پانچ سال بھی نہیں یہ سوال آہ یہ چھوڑ دے آپ نے جو بات کی مہین مہین خان صاحب مہین خان صاحب آ رہا تھے تم ان سے مطالب یہ سوال پوچھتا تو پوچھئے نا پھر آپ پوچھتا میں آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ چیئر میں نا یہ میں نے کمیٹی نہیں بنایا یہ میں نے اسٹیار نہیں بنایا جب میں آیا ہوں آپ سکریس کر دیتے اس طرح آپ نے باقی تکر ہو ریاں اڑایا ہے پھر آپ کہتے اپنے باقی تکر ہو ریاں پھر آپ کہتے اپنے باقی تکر ہو ریاں زکرائشن کی بات مان لیتے ہیں اللہ اللہ خیر ساللہ ایسا سر آمید سوہل صاحب نہیں چیف سیلیکٹر کی اس سے پورے نہیں کرتے آپ نے کہا رولز کے خلاف ان کی تکروری ہوئی تھی اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل آدمی تھے سبان احمد صاحب نے کہا ان کا تو لیٹر ہی جاری نہیں ہوا تھا وہ کسی عددے پر کبھی تھے ہی نہیں آپ کر دیتے لیٹر جاری کیوں اس لئے کہ وہ قابل شخص اگر آپ کے خیال میں تو اگر ہم نے ایسی کچھ چیز کرنی ہے اسی پوسٹ کے لیے کوئی نیا پوسٹ بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے نئے بندے کو لینا ہے تو ہم رولز فالو کریں گے پھر تو کیونکہ ہوا کچھ نہیں نا یاد اٹھا وہ رولز فالو ہو کے ان کو پوائنٹ کر دیا جاتا اور میں ریموو کرتا میں نے تو ایسی کچھ چیز نہیں کی جیسے یہ تسلیم کر لیا وہ بھی غلط تھا وہ غلط تھا یہ صحیح تسلیم کر لی اللہ اللہ خیفہ اچھا اب یہ سوال ہیں چونکہ آپ کے ذاتیہ سے متعلق اسے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب نہ دیجئے گا حارم نشی صاحب نے ہمارے پرگرام میں کہا میرے پرگرام میں جو تجھے اقار ہیں کہ ان کی آپ کی پروپرٹیز ہیں یو ایس میں وغیرہ جس کو آپ نے شو تک نہیں کیا آپ کو نوٹسز وغیرہ ہے اور آپ نے ٹیکس لکس دور کی بعد آپ نے کسی پیپر پر شو ہی نہیں کی تو ان کو لیگل نوٹس بیٹھ دیتے ہیں حارم نشی صاحب کو بہر کیا انبیان خان کو آج جا رہا ہے اے آر وائے کو جا رہا ہے حاجی صاحب کو جا رہا ہے مبشر لکمان کو جا رہا ہے آپ کو نہیں جا رہا ہے مجھے تو صاحب میں غریب ہوں اور شاید مسعود صاحب کو جا رہا ہے سب کو جائے گا حارم نشی صاحب کو بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں صاف ہوں میں نوٹس دے رہا ہوں پہلو میں ان کے بیٹے تھے محید پیرزادہ صاحب اسی پروگرام میں انہوں نے کہا 1.4 ملین ڈالرز کا ایک اپارٹمنٹ دیکھ لیں ان کو بھی جا رہا ہے نوٹس دیکھ لیں اس کا مطلب 14 لاکھ دالر کا اپارٹمنٹ تو ہے نہیں ہے 14 لاکھ دالر ان کو بھی نوٹس آر ہو رہا ہے ایک گناہ اور سہی گاتی بات کیا آپ نے یہ فگرز نہیں لینے چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کا تعلق ٹیکس دپارٹمنٹ سے ہے میں آپ کو دو کلیم کرتا ہوں کہ آپ چلیے رہے ساتھ آؤٹ سارا کوئی دکھا دیتا ہوں یہاں آن لائن نہیں دکھاؤں گا سائٹ پہ دکھا دوں گا آپ فائلز دیکھ لیں مطمئن ہو جائیں پہلی بات دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں میں ایک ہائیس ٹیکس پیر امانکس آل جنرلیس پر پاکستان ساری جنرلیس سے زیادہ میں ٹیکس دیتا ہوں آدھی پارلیمنٹ کٹھی کر لیں ان سے زیادہ میں زیادہ ٹیکس دیتا ہوں یہ یاد دکھا دوں گا آپ کو اور پھر آپ کیلری پیکج بتائیں گے پھر آپ پھر نہیں میری تو بزنس ایسے ہی ماشاءاللہ ایک کام کریں جب یہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ آ کے یہاں کہہ دیجئے گا کہ میں نے خود فائل دیکھی ہے اور میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں یہ کہہ دیجئے گا یہ فیر بات بلکل فیر بات فگرز نہیں لے گئے اور یہ کہہ دیجئے گا یہ وعدہ یہ وعدہ وہ جو گانا ہے جو وعدہ کیا نبانا پڑے گا لیکن اس کے الگ پیسے ہوں گے ایسی ہے اس کے بھی پیسے ہوں گے لیکن میں یہ کر دوں گے بڑے زادہ سار بات اب اس کو کنکلوڈ کر دیں وہ ایسی بریک کا کہہ رہے ہیں طلد حسین صاحب کہتا ہے کہ ایک شخصہ ان کا نام ہے طلد حسین صاحب بڑے ناراض رہتے ہیں مجھ سے تو بہت ہی ناراض ہے انگلی ینگ مین انگلی تک تو میں اتفاد کرتا ہوں انہوں نے کہا وزیر آدم صاحب کے میں ساتھ تھا جب یہ زکاہ اشرف صاحب والا معاملہ ہوا میں نے کہا زکاہ اشرف صاحب کو اڑا دیا ہے نظم سیٹی صاحب کو اڑا دیا ہے عدالت میں نواز شریف صاحب بولے اور بھی طریقے ہیں سیٹی صاحب کو واپس لانے کی اتنی محبت محبت آئیے یا یہ ایک وزیر آدم کہہ رہا ہے ہو عدالت میں اڑا دیا تو پھر لے آئیں گے ایسی کہ وزیر آدم نے یہ کچھ گر ہمیں بھی بتایا وزیر آدم نے مجھے پوائنٹ کیا تھا تو کچھ ان کا بھی تو حق بنتا رہا فرموٹ سے اچھا ایک بڑا سادہ سوال آپ کے خیال میں اگر آج پبلک پول کرا دیا جائے کہ نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بوٹ کا چیرمن اب بننا چاہیے تھا یا نہیں تو کتنے لوگ اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ پبلک پول اور چیزوں کی لئے بھی کر لیں میں لے سوال پبلک پول یہ بھی کریں کہ which is the most popular anchor in this country وہ تو statistics available I will have no doubt اگر آپ کا نام ہے تو پھر محترف ہوں اس بات پر who is the most decorated journalist in the country تو پبلک پول کی بات نہ کریں میں الیکشن کی لئے نہیں کھڑا ہوا رہا یہ بات ٹھیک ہے میں نے کوئی کھلانا پھلانا کا سلسلہ نہیں ہماریو کیا لیا ووٹ لینے کے لئے پبلک چونکہ ابھی آپ نے آرگیو برادری کسی لئے یہ پبلک پول کی بات نہ کریں پبلک پول آپ آج نواز شریف صاحب کے لئے لے لی جن کو انہوں نے الیکٹ کیا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی منظور نہیں عمران خان صاحب گلی لے لی جی وہ بھی ڈاؤن اوڈ یہ بات نہ کریں پبلک پول کی پلیز آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس میں پتہ کیا ہوتا ہے یہ بی ایل اے کیا ہوتا ہے بی ایل اے تصویر آئی اب کی پتہ نہیں تو آپ کو لیفٹس سمجھتے تھے آپ کو پتہ نہیں کیا بلوہ تصویر آئی آرمی کہہ کے تو دیکھیں آیا کہ کوئی بندہ کہتا ہے ایک تصویر ہے جس میں مجھے کچھ بی اے لے کے لہاو آپ کبھی بی اے لے سے کوئی تعلق کبھی نہیں اور میں نے یہ سنا ہے جو تصویر ہے کوئی ایسی تصویر ہے ہی نہیں جس سے میری شکل ہو وہ اور بات ہے آپ جیسے بڑے سمارٹ اڈوب اڈوب کر کے اچھا خالق آؤ مجھا رہا آپ کریں تو سرکی پاورڈر لگا دی سر وہ تو اسی پینٹی پچھر لا دیتے لیں یہ تو یاد چلی اس میں میں ڈیٹیلمنٹ صرف یہ بتا دیں اگر شاید مسعود صاحب نے یا عمران خان نے تیپ پروڈیوز کر دی لیگل لوٹس جا رہے نا کہ پروڈیوز کرو پینٹی پنچر کی تیپ تیپ پروڈیوز کر دی چھوڑ رہے ہیں او او چھوڑ گیا دوں گا خودکشی قدم کر ہاں یہ نا کہ نظر جاتا ہے کہ آپ کے تجزیوں سے مزید تو پھر یہ کہ وہ کر لیں اگر نہیں پروڈیوز کریں گے اگر ٹیپ نہیں پروڈیوز کریں گے تو وہ خودکشی کر لیں خودکشی کر یہ مرنے مارنے والے کام سے مجھے تو آپ آدھار پھر معافی مانگے چلی ٹھیک ہے بس آخری سوالہ آپ جب پی سی وی کے چین میں پہلی دفعہ بنے آپ نے کہا نائنٹی ٹو کے بات تو میں نے کرکٹ دیکھی نہیں عمران خان صاحب کے اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا نائنٹی ٹو کے بات دیکھی نہیں میں نے کہا جب کرکٹ ٹیپ بات یہ ہے کہ کرکٹ ایک پیشن ہے کرکٹ بہت دیکھی کچھ کھلی بھی آپ چاک پانچ سال سے آخر چاک پانچ سال سے اتنی توجہ نہیں دی کرکٹ اس سے زیادہ پہل ہو کچھ بات نہیں تقبل میں کچھ سیاست نہ آنے کا ارادہ نہیں ہا قطعی طور پر نہیں اور بائی میں نہ وہ کیٹے کا چیف منسٹر اس کو سیاسی روڈ پولیٹیکل نہیں تھا لوگ تنقید نہیں یہ بھی صحیح آخر دوسر سوال سر مجھے ذاتی طور پر میں ادنا طالب ہونے کیسے کہہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا عجیب لگا بلکہ آپ نے مجھے لیبرٹی دی اس لیے میں لفظ دس پوائنٹی استعمال کر جب آپ چیئر میں بننے کے پہلی صحافیوں کے سامنے آئے اور کچھ سوال ہوئے تو آپ ناراض ہو گئے بس آپ نے سوال پوچھ نہیں آپ پرام میں بیٹھ کی سب بات کر دوسر جس پھٹی ڈساپوائنمنٹ رہی لیکن میرا خیال غلط بھی ہو سکتا اچھا آپ ہوتے کیا کرتے میں اسی چیز کو سویٹ کرنے کیسے میں کہ دیتا کہ سر ہو گئے سوال آپ دوسروں کو موقع آپ خستہ نظر آ آئے سوال سوال آگے آخری سوال نوٹیفکیشن جاری ہوا اور ابھی تو بس جاری ہوا ہی تھا آپ پہنچ گئے وہ پیسے سے آٹھ لوگ پہنچ گئے جو نہیں پہنچ انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اتنی جذبی سنبھال نہیں پریس باہر بیٹھی تھی کل بات کروں گا نہیں کل بات نہیں ہونی تھی ایک ہم ایک دن دن تین دن ٹھہر سکتے مگر آٹھ لوگوں میں سے تین لوگ اویلیبل نہیں تھے ایک روس گئے ہوئے تھے تو وہ ابھی بھی شاید واپس نہیں آئے ایک صاحب اسلام آب میں تین دن کے لیے بسروف تھے اس کا یہ مطلب ہم آٹھ لوگوں کے لیے چار دن اور ملتوی کر لیتے اور یہاں کوئی سپوکسمن نہ ہوتا یہ خلا آپ لوگ برداشت کرتے فیصلہ یہ ہوا کہ جو پانچ لوگ ہیں جو یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں کیونکہ کوئی کوئی بھی عام چیز ہے سرکولر ریزولوشن کے لیے ذریعے کرتے تو پرپوزل اور سیکنڈ تو ہو گئے تھے ہوئی پانچ میں تو آلڑی ورڈ ڈال دیا تھا وگر یونینیمس کرنا تھا تو باقی لوگوں سے بھی لے لیں تو ایک کوئی ایمیل ڈالی ہوں نہیں پیج یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر یہ نہیں آگے جا کے باتیں کرنی ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ میں تلقا خراب کروں سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ